اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد کل رب زدن علماء رسپیکٹر سوڈنٹس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آج ہم لینڈ ریبنیو ایکٹ کا چیپٹر نمبر تھرٹین پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر تھرٹین ڈیل کرتا ہے اپیل کو ریبیو کو اور ریویان کو آپ لوگوں نے یہ کنسیپٹ پہلے بھی یقیناً سنے ہوں گے کہ اپیل کیا ہوتی ہے ریویو کیا ہوتا ہے اور ریویان کیا ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ لوگ قانون کے طالب علم ہیں لا کالجز میں پڑھا ہوگا یقیناً اپنے طور پر پڑھا ہوگا اور دوران مطالعہ یا دوران پریکٹس یہ چیزیں لازمی آپ لوگوں کے سامنے ائی ہوں گی خوبصورت اور بہترین بات یہ ہے اللہ کی خاص رحمت سے کہ آج کا ہمارا زیر بحث موضوع کافی حد تک ہمارے سیوے اللہ کو بھی ڈیل کرتا ہے ان بنیادی نظریات کی نظریات کی حد تک جو تھوڑا سا اب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اور کریمنل اللہ کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایک ہنٹی دوں گا زیادہ گہرہی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم نے صرف چیپٹر تیرہ فیلحال پڑھنا ہے چیپٹر تھرٹین لینڈ ایم نیو ایکٹ یہ چیپٹر شروع ہوتا ہے وان سکسٹی وان سے وان سکسٹی سیون تک بنیادی باتیں ہیں شروع سے سنتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اپیل کیا ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کیوں ہوتی ہے گرانڈز کیا ہوتے ہیں کس کے سامنے ہوتی ہے وہی فائیو ڈبلیوز والے جو ہمیشہ بتاتا ہوں آپ لوگ کو ریویو کیا ہوتا ہے اسے نظر سانی کہا جاتا ہے لقوی مقہوم سے مراد ہے انگریزی کا لفظ دیکھیں آپ ریویو یا اردو کا دیکھیں نظر سانی سانی دو ایم کو زہر کرتا ہے دو کو دوسرے کو دوسری نظر ایک چیز پر اسے ریویو کہتے ہیں جب کوئی ایک شخص ایک انسان دوسری دفعہ کسی چیز کو دیکھیں تو اسے ریویو کہا جائے گا اپیل جو قانون کا نکتہ نظر ہے اردو میں بھی اسے اپیل کہا جاتا ہے لیکن اسے اردو کی ڈکشنی میں دیکھیں تو اس کا مقہوم مطلب آپ لوگ کو مرافعہ بھی کہتے ہیں مرافعہ کرنا جو بندہ اپیل کرتا ہے اور ریویان کیا ہوتی ہے نگرانی اب اس کا ریویان کا پہلے بھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا ویو دینے کی کوشش کی تھی جو سیویل لا میں ہے ایک بہت ہی سادہ مثال دی تھی کہ نگرانی کو کہا جاتا ہے ریویان اس میں صرف اور صرف جوز ڈکشن کو دیکھا جاتا ہے کہ کوڈ کی جوز ڈکشن کیا ہے ویری سیمپل پھر بات کھولی پڑی ہے تو آپ سن لیں خاص کر سیویل لا کے حساب سے اکثر اوقات ہمارے انٹر لوکیٹری آرڈرز ہوتے ہیں جن میں اپیل نہیں ہوتی اور وہ فینلی معاملات کا اختتام بھی نہیں ہوتا اکثر اوقات سیویل فوڈز ہمارے ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی انتہائی اہم نویت کا فیصلہ ہو جائے جیسے آرڈرز سیکسٹین گواہوں کی طلبی کی بابت جرہ کا حق ہے یا کوئی درخواست دیا ہے دستاویزات کی بابت ان حالات میں دیوانی قانون میں نگرانی کی جاتی ہے جو سڈکشن میں آپ کو اس لیے بتا رہا تھا فرض کیا آپ لوگ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جی میرے گواہن کو طلب کیا جائے جائی سے آپ خارج کر دیتے ہیں آپ دیکھیں کیس کا فیصلہ نہیں ہوا ابھی اس کی نیسٹ پروسیڈنگ ہونی ہے سیبل سوڈ کی ابھی اپلیکیشن پلینٹیف یا ڈیفینڈنٹ آف ایدر سائیڈ کسی کی بھی آ سکتی ہے اب پارٹی عمومی طور پر نگرانی میں جاتی ہے وہ کہتے ہیں جائی سے آپ نے جوز ڈکشن اکارڈنگ ٹو لاج استعمال نہیں کی اب جوز ڈکشن کیا ہے وہ قانون ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے پروائیڈڈ کیا ہے قانون شہادت آرڈر میں سیبل اللہ کو آپ دیکھ لیں آرڈر سکسٹین آرڈر ایٹین یہ ان چیزوں کو تقریباً ڈیل کرتے ہیں تلبی کو گواہن کو ایٹین ہمارا ہو گیا شہادت کو کیو ایس آ جاتا ہے یہ ہوتا ہے نگرانی کا مفہوم اب تینوں میں نے آپ لوگ فوجداری بھی سن لیں فوجداری قانون میں اپیل کا جو کنسپٹ ہے وہ بہت محدود ہے محدود سے مراد سادہ الفاظ میں کہوں گا اگر مجسٹیر صاحب کسی کو سزا کر دیتے ہیں جرمانے کی ہے یا جو آپ کہہ سکتے ہیں امپریزینمنٹ کی ہے دو سال تین سال چار سال جو بھی جائے صاحب کا اختیار ہے جو بھی حالات و واقعات ہیں ان کے مطابق اس میں پھر باری کی ہے جرمانہ اگر تھوڑا ہوگا اس میں اپیل میں فوجداری قانون میں سی آر پی سی میں پروائیڈ ہے کہ بعض اپیل نہیں بھی مختصر سے گرونڈ ہوتے ہیں اس کے اور مختلف سیکشنز ہیں دفعات ہیں جن کے تحت اپیل ہوتی ہے اس کے آپ مقابل دیکھیں سیویل میں اپیل کا بہت زیادہ کنسپٹ ہے اب فوجداری قانون میں ریویان بھی ہوتی ہے تقریبا ریویان کے گرونڈ سیویل کے اور فوجداری کے تقریبا آپ سمجھیں ایسے ہی ہوتے ہیں اور اس میں اگر آپ مزید غصہ دیں تو اس میں انہینسمنٹ کے لئے بھی ریویان آ جاتی ہے تو ہلکہ سیس سو جہ سے تھوڑا تھوڑا ٹچ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کو خدا کی رحمہ سے ایسے سمجھیں کہ ایک علم کا نور خوشبو والا فوارا چلا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو خوشبو آ جائے ان تینوں چیزوں کی فوجداری قانون میں اپیل کیا ہے ریویان کیا ہے سیول قانون میں اپیل کیا ہے ریویان کیا ہے اور لینڈ ریبنیو ایکٹ میں تو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں ریویو کا اختیار سی آر پی سی کے تحت صرف ہائی کوڈ کے پاس ہے اس کا سیکشن غالبا 369 ڈیل کرتا ہے اس کو آپ مزید دیکھ لیجئے گا ریویو کا اختیار مجھ سی صاحب کو نہیں آئے پھر انشاءاللہ اگر اللہ نے کبھی موقع دیا تو وہ بھی دیکھیں گے قانون کی روکشنی میں کہ ریویو یہ جواب ہے کہ انربل ہائی کوڈ صرف ریویو کرتی ہے کر سکتی ہے اس کا یہ اختیار ہے اب آج ہم اپنے متلقہ موضوع کی طرف کہ لینڈ ریویو ایکٹ میں اپیل ریویو اور ریویو کا کیا کنسیپٹ ہے لینڈ ریویو ایکٹ کا سیکشن 161 ڈیل کرتا ہے اب اپیل کو ذہن میں رکھیں فیل حال 161 کی روشنی میں اب اپیل اس میں اریجنل آرڈر کے خلاف ہے اور اپیلیٹ آرڈر کے خلاف ہے لینڈ ریویو ایکٹ میں این اپیل شیل لائی فرام این اریجنل ار اپیلیٹ آرڈر آف ریویو افیسر ایز فالوز ریویو افسر صاحب کوئی اریجنل آرڈر پاس کرتے ہیں یا اپیلیٹ آرڈر پاس کرتے ہیں تو ان کے حکم کے خلاف چاہے اریجنل آرڈر آپ اصل حکم سمجھ لیں اور ایسا آرڈر جس میں اپیل کی جا سکے اب ہرائر کی شروع سے میں نے آپ لوگ بتای ہے تقریبا ہر لیکچر میں بتاتا ہرائر کی کیا ہے اسی کے حساب سے اپیل جائے گی اگر اسیسٹنٹ کلیکٹر صاحب ہیں گریڈ وان یا ٹو ان کے حکم کے خلاف اپیل کلیکٹر صاحب کو جائے گی اور اگر فیصلہ کرتے ہیں ہمارے کلیکٹر صاحب تو ان کے حکم کے خلاف کمیشنر صاحب کو اپیل جائے گی اگر کمیشنر صاحب کا حکم ہے تو اپیل جائے گی بورڈ آف ریونیو کے پاس لیکن آپ نے اس میں صرف ایک نکتہ مد نظر رکھنا ہے بلخصوص کوئی قانونی نکتہ ہو سادہ مثال یہ دوں گا مثال دے رہا ہوں لیمیٹیشن پیریڈ آجاتا فرض کیا یا کوئی کسی قانون کا بلخصوص استعمال آجاتا ہے کہ جی یہ ریونیو کا اختیار ہی نہیں ہے ریونیو لا کے تعد ریونیو افسر کا یہ اختیار ہی نہیں ہے جو حکم ہوا ہے یہ ہو گیا آپ کا پوائنٹ آف لا اب اس میں مزید آگے آپ دیکھیں پروائزو آگئی ہے وین این اریجنل آرڈر از کنفرمڈ آن فرسٹ اپیل آف فردر اپیل شیل ناٹ لائی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بنیادی اصلی حکم کنفرمڈ ہو جاتا ہے مثال دے رہا ہوں کہ اسسسٹنٹ کولیکٹر صاحب نے کوئی فیصلہ کیا اس کے خلاف پالٹی اپیل میں چلی جائی صاحب کون سی پالٹی اپیل میں جائے جو ہار گئی ہے اور وہاں اریجنل آرڈر کنفرم ہو جاتا ہے اپیل خارج ہو جاتی ہے آگے الفاظ ہے فردر اپیل شیل ناٹ لائی فردر کو آپ کچھی پینسے سے لیکھ لیں سیکنڈ اپیل حالانکہ یہ سیکنڈ اپیل سی پی سے ہمارا بیو ہے سی ویل کا آپ نے ہمیشہ فردر اپیل کا لابز استعمال کرنا ہے لیکن اس کو خوبصورتی سے سمجھنے کے لئے فردر اپیل کو سیکنڈ کر لیں آپ فردر کو کچھی پینسل سے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے لیکن ترمیم پتہ کیا جزوی طور پر آڈر کو وہ change کر دیتے ہیں مثال دے رہا ہوں پانچ اکڑ کے حد تک آڈر ہو ہے تین اکڑ کر دیتے ہیں یا کوئی اس میں اور change کر دیتے ہیں اس میں آڈر میں موڈیفائی ہو جاتے ہیں آر ریوارس ریوارس کو ہمیشہ غور سے سون لیں ریوارس انگریزی زمان کا لفظ ہے اردو میں اس کا مفہوم ہے اُلٹ اب ریوارس کیسے ہو سکتا ہے آپ اس کو سمجھیں کہ خارج کر دیتے ہیں مثلا کوئی بندہ اپیل میں جاتا ہے تو جو اپیلیٹ اتھالٹی ہے وہ ریوارس کر دیتی آئے آرڈر کو اُلٹ کر دیا اب پہلے جو آرڈر تھا ان کا اسسسٹن کولیکٹر صاحب کا ان کے حکم کو اپیلیٹ اتھالٹی نے ریوارس کر دیا اُلٹ کر دیا مثلا کہ انہوں نے پہلے اگر کوئی اپلیکیشن خارج کی ہے تو اپیلیٹ اتھالٹی اپلیکیشن کو اکسیپٹ کر لے گی اس کو آپ ریوارس کے میننگ میں سمجھیں اب آگے آئے آن اپیل بائی دا کولیکٹر دا آرڈر میڈ بائی دا کمیشن آن فردر اپیل اف اینی ٹو ہم شیل بی فائنل اب اس کا آپ یہ دیکھیں پروائزو دوسری ہم پڑھ رہے ہیں وین اینی سچ آرڈر از موڈی فائی آر ریوارس آن اپیل بائی دا کلیکٹر کلیکٹر صاحب کے پاس اپیل چلی گئی کلیکٹر صاحب نے اس کو موڈی فائی کر دیا یا ریوارس کر دیا اب کلیکٹر صاحب کے سوری اب کلیکٹر صاحب کے حکم کے خلاف کمیشنر صاحب کو معاملہ چلا گیا اب اس میں آپ نیچر اس کو بہر بہر اچھے طریقے سے سمجھا اس لئے رہا ہوں کہ اس میں بھی سیکنڈ اپیل کا چکر آ رہا ہے اس لئے اس کو تسلی سے آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو صحیح سمجھ آ جائے مزید کوئی اب ہام یا سوالات آپ کے ذہن میں پیدا نہ ہوں دا آرڈر میڈ بائی دا کمیشنر آن فردر اپیل اف اینی تو ہم شیل بی فائنل آپ دیکھیں پہلی اپیل گئی کلیکٹر صاحب کے پاس انہوں نے موڈیفائی کیا یا ریوارس کیا ان کے کلیکٹر صاحب حکم کے خلاف کمیشنر صاحب کے پاس اپیل چلی گئی اس کے آن فردر اپیل مطلب میننگ دیار بائی کے سیکنڈ اپیل گئی تھی کمیشنر صاحب کے پاس تو ان کا اس پر جو بھی حکم ہوگا اگر اپیل گئی اگر ہوگی اب اس کے ایکسپلینیشن میں آجائیں ون این آڈر پاس ان ریویو موڈیفائنگ اور ریورسنگ پریویس آڈر اب ریویو میں کوئی حکم پاس ہوا ریویو کا آگے ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ آپ لوگ اسے سمجھ آ جائے گا نظر ثانی میں کوئی حکم پاس ہوا نظر ثانی کے لیے کسی پالتی نظر ثانی کا اختیار ہے افسران کے پاس یا موڈیفائی کر دیا یا ریورس کر دیا ریورس پریویس آڈر کو الٹ دیا اب جو شروع میں اریجنل آڈر کی دیفینیشن کی گئی ہے لینڈ ریویو ایکٹ کی روشنی میں اس چیپٹر کی روشنی میں اریجنل آڈر یہی ہوگا کہ ریویو کا اختیار استعمال کیا ریونی آفر سامنے پار آف ریویو is exercised by a ریونی آفی سر wherein he موڈیفائی اور ریورس آ پریویس آڈر پریویس آڈر وٹ ہیس آئید پریویس لی شیل بی ڈیم آید 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 پرپوس آف دی سیکشن یہ ہے اس کی ایکسپلینیشن فرس سیکن سنیں آید آڈر شیل ناٹ بی کنفرمد موڈیفائی آر ریویس این اپیل آنلیس ریزنیبل نوٹس آید بین گیون آید 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 اس کا ویری سیمپل مفہوم یہ ہے کہ جب اپیل ہوگی اس کے لیے احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں سیفٹی میرز پریکاشری میرز پروسیجر کے اپیلیٹ آثارٹی کو کہ جب اپیل ہوگی تو اس میں آپ کنفرم نہیں کریں گے موڈیفائی نہیں کریں گے ریویرس نہیں کریں گے اپیل میں اپنے حکم کو اپنے آرڈر کو انلیس رpez اپنے حکم اپنے اپنے دیکھ اپنے بتائی میں مائنڈ مین کہ اقل سلیم تسلیم کرتی ہے جب ان کو نوٹس وغیرہ جائیں گے تو ان کی صحیح تلبی ہونی چاہیے اس کا پروسیڈر صحیح فالو ہونا چاہیے اب ایسے نہیں کہ خلا میں ان کی تعمیل ہو جائے اکثر ہوتا ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ یا ہماری سیویل کورڈز ہیں تعمیلی کیا تعمیل ریپورٹ کرتے ہیں گیا جی کوئی نہ ملا تو میں واپس آ گیا گیا تو فلان کو کہہ آیا نہیں اس طرح تاکہ پروسیڈر میں جو یہ ہمیں کلاس ٹو میں ہم پڑھنا ہے ایکسپلینیشن کی اس طرح نہیں ہوگا اس کا بہترین طریقہ مثال میں دے رہا ہوں تعمیل کوریندہ جو بھی پراسے سرور ہے اس ایپیلیٹ اتھارٹی کا یہ اس متعلقہ لوگوں کے گھر جائے گا اس متعلقہ بندے کے گھر جائے گا اس کی پک بنائے گا آج کا جیسے ہمارے موبیل انڈریڈ کا دور ہے اب یہ آگے ہے نئی ترامیم وغیرہ میں مثال دے رہا ہوں اس کے گھر کا فوٹو بنائے گا وہاں نوٹس چسپاں کرے گا دروازہ ناک کرے گا کسی میل میمبر کی تعمیل کرے گا اور اکثر تعمیل میں پکس بھی لی جاتی ہیں تصاویر لی جاتی ہیں اگر دروازے کو تالہ ملا ہے تو اس کا مزید پتے کا پتہ کرے گا اس کے موبیل نمبر پر اسے کال کرے گا کہ بھی آپ آئیں اپیل ہوئی ہوئی ہے تو آپ آ کے پیش ہوں جب تعمیلی اس حد تک گھر کا نقشہ بنا کے نوٹس کے بیک پہ لگائے گا مثال دے رہا ہوں اس کا نمبر لکھے گا تو اس حد تک بندہ سمجھ سکتا ہے اور وہ لکھے گا جی میں نے فون کیا یہ وہی تھا جس کو نوٹس تعمیل کرنا مطلوب تھا تو اس نے کہا کہ میں پیش ہو جاؤں گا تو پھر یہ جو اتھالٹی عام جو نیچلل پرنسپلز ہیں جسٹس کے کہ ہمیں سیویل پروسیجر رہنمائی دے رہا ہے اور یہ لینڈ ریمنیو ایکٹ کے تحت آپ ریزنیبل نوٹس کو اسی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پھر اخبار اشتہار کرنا پڑے تو کرتے ہیں ریمنیو افسران تو ریزنیبل نوٹس ہے یہ مفہوم آپ لے سکتے ہیں اس طریقے سے کاروئی ہوگی یہ جی ہمارا تھا 161 اب آپ لوگ آج ہیں 162 پر 162 ہے لیمیٹ فار اپیلز جو سارا ہم نے پڑھا 161 میں اب جو لیمیٹیشن پیریڈ ہے اپیل کا 161 میں جو احکامات پاس ہوئے ہیں شیل رن فرام دا ڈیٹ آف دا آرڈر اپیلڈ اگینسٹ اینڈ شیل بھی بھئی وقت کتنا ہوگا جس دن حکم پاس ہوا اوریجنل آرڈر ہے کیا اپیلیٹ آرڈر ہے ڈیٹ آپ دیکھیں اگر اسیسٹنٹ کلیکٹر صاحب نے حکم پاس کی ہے تو 30 ڈیز ہے کلیکٹر صاحب کے پاس اپیل کا اگر کلیکٹر نے حکم پاس کی ہے 60 ڈیز ہے کمیشنر کے پاس اگر کمیشنر نے آرڈر پاس کی ہے تو بورڈ آف ریونیو کے پاس ہے 90 ڈیز یہ ہے آپ کا 162 لیمیٹیشن فار اپیلز اب آپ آجائیں 163 ریویو پہ اب یہ ہے کہ اس کی آپ حسن خوبصورتی دیکھیں 163 کی ریویو نظر سانی 163 کمیشنر کلیکٹر یا اسیسٹنٹ کلیکٹر may at any time یہ تین افسران آپ ذہن میں رکھیں کمیشنر صاحب کلیکٹر صاحب اور اسیسٹنٹ کلیکٹر صاحب کسی وقت بھی بزاعت خود سو اوموٹو on his own motion بزاعت خود کسی وقت بھی جب ڈاکومنٹس وغیرہ دیکھ رہے ہیں ریکٹ دیکھ رہے ہیں at any time کسی وقت on his own motion بزاعت خود اپنے طور پر جب ریکٹ دیکھ رہے ہیں review and order passed by himself نظر سانی کر سکتے ہیں اپنے اس حکم پر نظر سانی کیا کریں گے اپنے حکم پر وہ آگے دیکھتے ہیں اور کیا any office predecessors in office جو اس کے صاحب کا predecessors گزر چکے ہیں مثلا collector صاحب سے پہلے پانچ collector گزر چکے ہیں commissioner صاحب سے پہلے پانچ commissioner صاحب گزر چکے ہیں جن کی عرصہ تیناتی رہی ہے اس جگہ اس تحصیل اس زلے میں اس ڈویان میں جو ریکارڈ دیکھ رہے ہیں ان کے برابر کا officer تھا وہ جب یہ ریکارڈ وغیرہ سارا دیکھ رہے ہیں تو یہ review کر سکتے ہیں review میں کیا کریں گے modify کریں گے reverse کریں گے یا confirm کر دیں گے اس کو the same confirm سے آپ مراد یہ ہے کہ پہلے اگر درخواست خارج کی ہے تو اس کو منظور کر لیں گے sorry sorry یہ confirm سے مراد یہی ہوگا کہ review تھا پہلے اگر درخواست خارج کی ہے تو اس کو منظور کر لیں گے modify اس میں کر لیں گے so reviewing modify ترمیم کر دیں گے reverse alert کر دیں گے یا اس کو کنفرم کر سکتے ہیں کنفرم دا سیم اب اس کے نا جو وان سیسٹی تھری ریویو کلاز ٹو ہے اس کے ہنڈر پرسنٹ وہی گراؤنڈ ہیں جو ہمارے سیویل کے ہیں وان وان تھری کو آپ سی پی سی کو سامنے رکھ دیں تقیباً اس میں عودوں کا فرق آ رہے پس ان میں ریونیو کافسران کا نام آ رہے اور باقی تقیباً گراؤنڈز ان میں ایک جیسے ہیں ایک سو تیرہ وان وان تھری اور وان وان فور آپ سی پی سی کو دیکھیں اب دیکھیں نا اب یہ کیسے کے لیے الفاظ استعمال ہونا اگریوڈ پرسن کے لیے جو دیوڈیلیجنس اب استعمال کر رہا ہے کوئی ڈاکومنٹس کو علم ہے اور کوڈ ناٹ بی پروڈیوز بائی ہم ایٹ دا ٹائم وینڈ آرڈر واز پاسٹ اور آن اکاؤنٹ آف سم میسٹیک اور ایرر کوئی غلطی ہو گئی ہے خطا اپیرنڈ آن دا فیس آف دا ریکارڈ جو کہ ریکارڈ پر بظہر نظر آ رہی ہے اور فار اینی ادر سفیشن ریزان اور کوئی مناسب وجہ ہے ڈیزائرز ٹو اپٹین آ ریویو آف دا آرڈر پاسٹ اگینسٹ ہم اب اگریوڈ پرسن ہے اس کے خلاف کوئی حکم پاس ہو چکا ہے وہ آکے ان تین شخصیات کو تین عدداران جو میں نے ان پر بتائے ہیں ان کو آکے درخواست دے دیتا ہے درخواست کے یہی گرونڈز ہیں جو ان پر پڑے ہیں می اپلائی فار ای ریویو آف دا آڈر ٹو دا کمیشنر کلیکٹر یا اسسٹنٹ کلیکٹر کو ایس دا کیس می بھی این سچ افیسر می موڈیفائی ریوارس اور کنفرم اینی آڈر تین چیزیں وہ کر سکتا ہے پاسٹ بائی ہم اور بائی اینی آفیس پریڈی سیسرز ان آفیس اب یہ ہو گیا ہمارا وان سیسٹی تھری کی کلاس وان اور ٹو اب اس کی پرویزو آ رہی ہیں اس کو ذرا غور سے سن لیں جو پرویزز ہوتی ہیں نا وہ لیمٹ کر رہی ہوتی ہیں مین سیکشن کو بھی بعض اوقات احتیاطی تدابیر بتا رہی ہوتی ہیں کہ بھئی پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے لیکن ان کو پرویزو بغیرہ کو ذہن میں رکھ کے کام کرنا ہے پرویزو میں اے کیا ہے این آڈر پاسٹ بائی ایز پریڈی سیسر ان آفیس شیل ناٹ بی ریویوڈ انڈر سیکشن ون اور سیکشن ٹو بائی دا کمیشنر صاحب کمیشنر صاحب ریویو نہیں کر سکتے اپنے جو پریڈی سیسر ان انٹرسٹ ان کے ہیں نا آفیس کے اس وقت تک جب تک یہ بورڈ آف ریونیو کی پرمیشن نہ حاصل کر لیں اسی طرح کلیکٹر صاحب کے بارے میں ہے کہ جب تک یہ کمیشنر کی اجازت نہ طلب کر لیں اور اسی طرح ان کا ہے کلیکٹر صاحب کا ہاں ہو گیا اور اسیسٹنٹ کلیکٹر صاحب کو آپ سمجھ لیں کہ جب تک وہ اپنے افسرانے بالا ہرارکی میں جو آ رہا ہے ان کی جب تک یہ اجازت نہ لے لیں اور کنٹرول آفیس امیجیٹلی سبجیکٹ یہ تین جو ہرارکی آفیس بتائیں انہیں کہ یہ ماتا ہے تینڈریکٹلی اب بی کیا ہے این اپلیکیشن فار ریویو آف این آرڈر شل ناٹ بی انٹرٹینڈ انلیس ایس میڈ ویدن نینٹی ڈیز فرام دا پاسنگ آف تا آرڈر آپ نہ پتا کیا سنیں پیچھے آپ نے یہ پڑھا ہے غور سے ایٹ اینی ٹائم لیکن یہ ٹائم کیوں آ رہا ہے آپ کے ذہن میں یہ متوقع سوال آ سکتا ہے نینٹی ڈیز کا وہ ٹائم ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ جی ریویو کرنا ہے تو نینٹی ڈیز پہلے لکھے ایٹ اینی ٹائم اس کا آپ سنیں ایٹ اینی ٹائم یہ تین ماہ والی بات بھی ٹھیک ہے نینٹی ڈیز والی لیکن آگے سنیں آر او آر آپ اس کو ایک مثال کے طور پر آسرا سارا یہ لے لے کہ میرے ساتھ فراد ہوا ہے مجھے پتا ہی نہیں چلا یا میں یہاں تھا ہی نہیں جو سفیشنٹ کاز قانون نے جو تسلیم کی ہے اگر وہ بیان کر سکتا ہے تو پھر بھی اس کا ریویو سنا جا سکتا ہے کہ اس نے ویڈن ٹائم کیوں نہیں دیا اس کی کیا وجوہات تھی اب اس کا سفیشنٹ ٹائم ریزنیبل ٹائم قانون نے اس کا کیا بیان کیا ہے اور لینڈ ریبنیو ایکتی سے کیا کہہ رہا ہے وہ آپ ذرا خود اپنے طور پر دیکھ لیجئے گا سی این آرڈر شیل نارڈ بی موڈیفائیڈ آر ریویسٹ انلیس ریزنیبل نوٹس وہ سارا میں آپ کو پہلے تفصیل بتا چکا ہوں ڈی کا آپ دیکھیں آپ دیکھیں این آرڈر اگینسٹ ویچ این اپیل اب یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک پالٹی نے اگر اپیل کا حق استعمال کر لیا ہے تو آپ وہ ریویو میں نہیں جا سکتے ڈی کا یہ مفہوم ہے اب یہ اس کا اب مین سیکشن کا آپ یہ کلاس 3 دیکھیں کیا ہے یہ اب جو کلیکٹر ہے نا اب یہ پورے ڈی سٹیک میں جتنے بھی نیچے ہمارے ریویو افسران ہوتے ہیں ان کا یہ پریڈی سیزن آفیس سمجھا جاتا ہے کیسے کن حالات میں who has left the ڈی سٹیک or has ceased to exercise parts as a revenue officer جو زیلہ چھوڑ چکا ہے ٹرانسور بگرہ ہو چکا ہے یا پارز سیزن ہو چکی ہیں ان کی نیچے والوں کی and to whom there is no successor اور جیس کا کوئی آگے ہے ہی نہیں سکسیسر ان آفیس تو کلیکٹر صاحب کے پاس ہی اختیار ہے فور کو آپ دیکھیں an appeal shall not lie from an order refusing to review or confirming on review a previous order اب فور کا یہ مفہوم ہے کہ کسی پارٹی نے درخواست دی review کی اور وہ refuse ہو گئی to review or confirming on review یا اس کی review confirm ہو گیا previous order previous order مطلب ہے change ہو گیا نا اس کی confirm ہو گئی تو اس کے خلاف appeal نہیں ہوگی یہ ہے ہمارا one sixty three اب آپ لوگ دیکھ لیں one sixty four کو کہ one sixty four ہمارا review کو deal کر رہے review کا تعریف میں نے شروع میں آپ لوگوں کو بتا دیا اب land review act review کن الفاظ میں بیان کر رہے the board of revenue may at any time اب یہ نا board of revenue کا بہترین اختیار ہے کسی بھی وقت on motion بہترین خود یا کسی کی درخواست پر ninety days کا اس میں time period ہے نوے دن کے اندر کوئی بندہ درخواست دے سکتا ہے board of revenue کو یا board of revenue اپنے طور پر جب record کی جانچ پر تالک کر رہے ہوتے ہیں record inspection کے لیے جاتے ہیں نیچے revenue of throne کے board of revenue کے پاس اب دیکھیں call for the record of any case یہ world تقریبا one one five والی ہے cpc کی رویان والی آپ ذرا دیکھ لیجئے گا record of any case pending before pending ہے یا disposed of یا اس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے by any revenue عفیسہ سباڈی نیٹ to it اب board of revenue کے نیچے ہوتا ہے پورا پنجاب کمیشنر صاحب نیچے ہوتے ہیں سارے رہرکی ان کے under ہے سباڈی نیٹ ہے وہ یہ board of revenue اپنا اختیار استعمال کر سا ہے خود بھی یا کسی درخواست پر بھی کیا کرے گا کہ کوئی اگر درخواست دیتا ہے record وغیرہ سارا طلب کر لے گا کوئی case چل رہا ہے یا جس کا فیصلہ ہو چکا ہے review board of revenue may at any time an application یہ وہ آگیا call for the record of any case اچھا اب دوسرا دیکھیں two کو commissioner یا collector at any time of his own motion or an application made to him یہ وہی آگیا commissioner یا collector نوے دن کا ان میں آگیا time call for the record of any case pending or reposed of اب commissioner کو دیکھیں وہ collector کا منگا سکتا ہے یا نیچے والوں کا collector ہے وہ نیچے والوں کا record منگا سکتا ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے یا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے پینے گیا جو یا جس کا فیصلہ ہو چکا ہے under his control افسر کا revenue افسر کا جو اس کے under control ہے اب تیسرا دیکھیں if in any case in which a collector has called for a record he is of opinion that proceedings taken or order made should be modified or reversed وہی آگیا modified or reverse اس کو ہونا چاہیے ان حالات میں تو وہ کر سکتا ہے he shall report the case with his opinion to the orders of the commissioner ان حالات میں اب اس پر پبندی لگئی جا رہی ہے collector صاحب پر کہ جب وہ یہ اختیار استعمال کریں گے تو وہ ان کو کیا کہتے ہیں commissioner صاحب کے notice میں دیں گے opinion for the orders of the commissioner number 4 کو آپ دیکھیں the board of revenue may in any case called for under subsection 1 and commissioner آگیا may in any case called for under subsection 2 or reported to him under subsection 3 pass an order as it as it or he thinks fit اب نگرانی میں کوئی وہ حکم پاس کر سکتے ہیں جو باب مطابق قانون ان پر پڑ چکے ہیں modify کر سکتے ہیں reverse کر سکتے ہیں لیکن آخر میں نا پروائزو میں وہی ہے کہ اچھے طریقے سے تسلی سے ان کو سنا جائے گا جو افیکٹ ہو سکتے ہیں ان پر notice reasonable طریقے سے ان پر تعمیل کی جائے گی یہ جی تھا ہمارا 164 ریوین کا اب آپ دیکھ لیں نیکسٹ ہے ہمارا 165 انتائی آسان ہے بہت آسان ہے اس کو گوھر سے سن لیں 165 stay of proceedings and execution of orders and decrees اس کا very simple یہ ہے کہ اگر assistant collector کے حکم کے خلاف collector صاحب کے پاس کوئی appeal جاتی ہے یا revient جاتی ہے یا commissioner کے پاس جاتی ہے یا collector کے پاس یا board of revenue دیکھ لیں جب تک وہ نیچے والے officer board of revenue جو نیچے کے افسران ہیں stay نہیں کرتے car وائی کو میں مثال دے رہا ہوں اگر assistant collector کوئی car وائی کر رہے مثلا partition وغیرہ کی یا کوئی بھی car وائی کر رہے وہ as a revenue officer assistant collector grade fast تو party چلی جاتی appeal میں یا اتحال ہو سکتی ہے چلو simple آپ سمجھ لیں assistant collector کے خلاف party چلی جاتا اپیل میں یا ریوین میں اب جب تک وہ stay application منظور نہیں کریں گے car وائی روکنے کی assistant collector کے پاس assistant collector اس وقت تک car وائی جاری رکھے گا اگر وہاں اوپر stay order حکم ہو جاتا ہے تو پھر یہ car وائی روک دے گا اب collector کا یہ اختیار ہے stay in حالات میں کرے stay application آپ simple سمجھ لیں کہ جب اگر اسے پیٹیشنر ہے اگر اپیل میں اپلیکانٹ ہے وہ مطمئن کر دے کیا اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اگر stay اس نے کاروئی نہ کی نیچے تو وہ نقصان کے حالات واقعات جو بھی ہیں stay ہو سکتی ہے وہ کاروئی ہو سکتی ہے stay اب بھی دیکھیں the application has been made without unreasonable delay اگر اس میں unreasonable delay application پہنچ گئی ہے اگر مناسب حالات واقعات بتاتے ہیں reasonable branch وغیرہ پھر stay ہو سکتی stay car way اگر c میں آپ دیکھ لیں na applicant ہے یا petitioner ہے وہ مطمئن کر دیتے ہیں collector صاحب کو کہ ہم کوئی ہنگی پھینگی نہیں کریں گے ہنگی پھینگی میں آپ کو سیمپل یہ بتار ہوں یہ جداد زمین بیج دیتے ہیں یا کوئی اور کام ڈال دیتے ہیں جداد پر تو سیکولٹی وہ بعض کو عدل لے لیتے ہیں عدالت بھی لے لیتی ہے مثلا کہ سیکولٹی کوئی کیش میں رکھ لیں مثال دے رہا ہوں یا کوئی زامن مانگ لیں کہ اگر اس نے ٹرانسفر کی یا کوئی ہنگی پھینگی کی تو زامن زیماندار ہوگا اگر وہ ان کو مطمئن کر دیتے ہیں تو پھر ان حالات میں بھی سٹے کی کاروئی رکی سٹے کی درخواست منظور ہو سکتی ہے اور اسسسٹنٹ کلیکٹر صاحب کے پاس کاروئی میں رکی جا سکتی ہے اب 166 کو آپ دیکھ لیں سی پی سی کے جو ہمارے ہیں 152 وغیرہ سیکشن ان کی تھوڑی سی خوشبو آ رہی ہے 166 کلیریکل مسٹیک ایٹ سی وغیرہ کلیریکل اور اریتمیٹی مسٹیک ان اینی ڈکری اور آرڈر میڈ بی یعنی ریفنی آفیسر اور ایرر سی ایرر ای 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 سی سی ای 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 نام وغیرہ ہوتے نا تھوڑے سے کوئی انہوں میں زیادہ مین فیصلے پہ نا حکم پہ اس انداز نہ ہو یہ کلیریکل ایرر وغیرہ مثلا کوئی اس کا جو میتھی میٹیکل حساب ہوتا ہے پیسوں کا کہ جیتنے بنتے ہیں تو جمعہ یا نفع یا تقسیم واضح طور پر نظر آ رہی ہے یا ناموں میں غلطی ہو گئی ہے اس طرح کی جو ٹھوٹی موٹی غلطی ہے ایسے ہم کلیریکل میسٹیک وغیرہ کہتے ہیں تو یہ بھی درست ہو سکتی ہے اب آپ دیکھیں 167 کو کمپیوٹیشن آف پیریڈ لیمیٹیڈ انڈر دس چیپٹر اب یہ چیپٹر ہے نا اس کا کمپیوٹیشن آف پیریڈ کیسے ہوگا اب اس کو نا انتہی ذرا غور سے سن لیں ٹائم پیریڈ سارا کچھ پیچھے بتایا گیا ہے اب کمپیوٹیشن کہاں سے ہوگا بسران کیس دن حکم پاس ہوا کیس دن پارٹی نے درخواست دی اسے ان کو مصدقہ نکول کیسے ملی اس پر آپ لیمیٹیشن ایکٹ سے تھوڑی سی رہنمہ ہی لے سکتے ہیں کہ یہاں اصول کیا بیان کیے گئے ہیں کہ لیمیٹیشن ایکٹ کے جو اصول ہیں وہ اس میں لاغو ہوں گے لیکن آپ دیکھ لیں ٹیم والا تیس دن ساٹھ دن نوے دن کا چکر نہیں ہے وہ ہے کہ کب مسد کا نکول ملیں یا ریبن افسر صاحب نہیں تھے یا کوئی ایسے معاملہ ہو گیا یا یہ جیسے کرونا والا چکر ہو گیا ہر چیز بند ہو گئی ان حالات میں لیمیٹیشن پیریڈ ہمارا کیا کہتا ہے یہ 167 اس کو ڈیفائن کرتا ہے یہ ہمارا چیپٹر تھا 13 اس کو اچھے طریقے سے پڑھا دیا ہے باقی بھی انشاءاللہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے مزید اس کو دیکھتے ہیں اس کو غور سے سنیں پھر انشاءاللہ مزید دیکھتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ